دیکھئے وہ کہتے ہیں ہر پتنگ کو ایک دن کچھلے کے دبے میں جانا ہوتا ہے ہر پتنگ کو ایک دن کچھلے کے دبے میں جانا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آسمان چھوکے دکھانا ہوتا ہے ہر پتنگ جائے گی ایک دن ہم بھی ایک دن مٹی ہو جائیں گے صاحب ہم بھی ایک دن مٹی ہو جائیں گے مر جائیں گے گزر جائیں گے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی لیگیسی ہم کو چھوڑ کے جانے ہی چاہیے کہ ہماری جانے کے بعد لوگ ہم کو یاد رکھیں کہ کچھ کر کے گئے ہیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں جب بھی اتحاس لکھا جائے تو یہ لکھا جانا چاہیے کہ کچھ پاگل لوگوں کی فوج نے بیڑا اٹھایا اور دنیا کی ایکانومی کو بدل کے رکھ دیا کچھ پاگلوں کی فوج آئی بیڑا انہوں نے اٹھایا اور دنیا کی ایکانومی کو بدل دیا کچھ بڑا کرنا ہے یار کچھ بڑا کرنا چاہیے اور میکسیمم تک پہنچنا چاہیے دوست کچھ لوگ آپ کو ایسے میں مل جائیں گے سم موم آیا ہے کیا رکھا ہے کھالی ہاتھ آئے تھے اور کچھ لوگ زیادہ گیانی بھی ہوتے ہیں پرم گیانی نیپولین بھی کھالی ہاتھ گیا وہ ایسا ڈالانک بچپ شکائیں گے ہیں نیپولین بھی جب گیا تو اس کے دونوں ہاتھ تو آپ اس کو بولو ٹھیک ہے بھئیہ تو بھی کھالی ہاتھ جائے گا ایک کام کر اپنی پروپرٹی میرے نام کر دے ابھی ٹھیک ہے نتے کام کر تو دے دے تونے بھی تو ایک دن یہ سب کمجور لوگوں کی شب داولی ہے سب آپ کو کیا لگتا ہے بل گیٹس اپنے لئے کام کرتا ہے آج کے لئے what do you think what do you think رتن ٹاٹا is doing for his own bread and butter کچھ لوگ مل جائیں گے نا کلاکار پیسے نہیں چاہیے جی کیا کریں گے پیسے تو بل گیٹس کو بھی نہیں چاہیے آج کی ریٹ میں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہاں کرتا ہے بل گیٹس میرینڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے ڈونیشن دے دیا اسی پرسنٹ مائکروسافت کو وارن بوفیٹ ڈونیشن دے دیا اسی پرسنٹ رتن ٹاٹا ڈونیٹ کر گیا لوگوں نے اپنی نائنٹی نائنٹی پرسنٹ پراپٹی ڈونیٹ کر دی تیرے پاس سالے ڈونیٹ کرنے کے لیے ہے کچھ تیرے کو تو خود ڈونیشن کا جرورت ہے تو کیسی باتیں کر رہا ہے کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کامچار لوگوں کی شبداولی ہے سر فرق یہ نہیں پڑتا کہ آپ کتنے سفل ہیں فرق یہ نہیں پڑتا کہ آپ کتنے سفل ہیں فرق یہ پڑتا ہے کہ جتنے سفل ہو سکتے تھے اتنے سفل ہیں کے نہیں دیکھئے اگر آپ ایک ہزار تک پہنچ سکتے تھے اور پچاس تک پہنچ کے ہی خوش ہیں یہ دیکھ کر کہ سامنے والا دس پہ ہے اگر آپ ایک ہزار تک پہنچ سکتے تھے اور پچاس تک پہنچ کے ہی خوش ہیں یہ سوچ کے کہ سامنے والا دس پہ ہے تو آپ دوست بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں سروششت پہنچنے کی طاقت کا استعمال آپ کو اور مجھ کو کرنا ہوگا میرا سوال ہے آپ سے وہ کہتے ہیں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی جو میں لائن آپ کو بولنے والا ہوں دنیا کی ساری پر جاتی ہیں میکسیمم تک پہنچتی ہیں آدمیوں کو چھوڑ کر میرا آپ سے سوال ہے ایک پیڑ کتنا اونچا جاتا ہے how tall is a tree grow as tall it possibly can ایک پیڑ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ وہاں تک گہرا ہو سکتا ہے جہاں تک گہرا ہو سکتا ہے اس کی شاکھانیں اتنی دور تک جا سکتی ہیں جہاں تک جا سکتی ہیں اس کی شاکھانوں پر اتنے پتے آ سکتے ہیں جتنے آتے ہیں وہ اتنے پھل پیدا کرتا ہے جتنے پیدا کر سکتا ہے اور آپ کیا آپ نے maximum limit تک پہنچ پائے ہیں ابھی تک تو جواب آتا ہے all life forms will reach to maximum limit accept human beings اور reach تک پہنچنے کے لئے جو چیز میں بار بار بولتا ہوں کیونکہ fundamental will never change at all اور وہ ہے goals کسی آدمی نے بولا goals میں بولتا ہوں yes یہ تو fuel کا کام کرتا ہے سر میں نے ایک آدمی کو بولا کہ تر کو مجھ سے پوچھا اس نے کہ مجھے پیسے کا ضرورت نہیں ہے تو میں اس بزنس کو کیوں کروں میرے کو پیسے کا ضرورت نہیں ہے تو میں اس بزنس کو کیوں کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے اس کو بولا تر کو کم سے کم سو کروڑ کا target لینا چاہیے اس نے بولا تر کو سمجھ میں نہیں آیا مجھے پیسے کا ضرورت نہیں ہے تو میں نے بولا ہاں ہاں میں بھی تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تر کو سو کروڑ کا ٹارگٹ لینا چاہیے اس نے بولا تو پاگل ہے میرے کو پیسے کا ضرورت میں نے بولا میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تجھے سو کروڑ کا ٹارگٹ لے کیونکہ سو کروڑ کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد تُو وہ سو کروڑ روپے ڈونیٹ کر دی ہو میں تجھے سو کروڑ نہیں کما کے دینا چاہتا میں چاہتا ہوں اس پروسس میں تُو جو آدمی ہو جائے گا وہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ سو کروڑ کمانے کے لیے تُو کیسا وقتی ہونا چاہیے یہ سوچ اور آج تُو ویسا وقتی گروت بینا گول سیٹنگ کے کبھی آتی نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جن لوگوں کے گول سے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ان کا جندگی گول ہوتا ہے and you have been given a chance آپ کو موقع ہے آج کچھ بڑا سوچنے کا آپ کو موقع ہے آج کچھ بڑا کر ڈالنے کا دیکھو whatever you do you should set a benchmark اور نیٹو مارکٹنگ سے محبت ہے تو ہی رہیے گا اس بزنس میں نیٹو مارکٹنگ سے محبت نہیں ہے چھوڑ دیجئے کہاں جائیے جس چیز سے محبت ہے اس میں جائیے لیکن کوشش کریے کہ جس بزنس میں ہیں at least top 10 میں رہے ہیں ہمارے پتا جی ہم کو سکھاتے ہیں سکھاتے تھے بہت پہلے ہم بڑے ہوگئے لیکن بات کنٹسٹ ہے وہ بولتا ہے موچی بن لیکن سالے تیرے سے بڑیا موچی تیرے شہر کا نہیں ہونا چاہیے تو موچی بن جا تو بال کاٹنے والا بن لیکن سالے تیرے سے بڑیا بال کاٹنے والا تیرے شہر میں نہیں ہونا چاہیے تو درجی بن لیکن لائن لگنے چاہیے سالہ شادیوں میں کی کپڑا سلوائیں گے تو جس پروفیشن میں رہے کم سے کم میکسیمم تک پہنچنے کا پریاس کر کیونکہ اس پریاس میں تو جیسا بنتا جائے گا میں چاہتا ہوں تو وہ انسان بنے منی تو ایک دن secondary ہے دوست وہ آج ہے کل نہیں رہے گی ختم ہو سکتا ہے تو گول سیٹنگ سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ رہتا ہے آپ کو میکسیمم تک پہنچنے کی بھی take your capacity کو میکسیمم لیول آپ اپنی capacity کو میکسیم لیول تک لے کے جائیے کیسے لے کے جائیں گی وہ بینہ گول سیٹنگ یہ possible نہیں ہے دوست بینہ گول سیٹنگ یہ وہ سمبھاوی نہیں ہے اور اگر گول سیٹنگ ہو جائے تو میں آپ کو بتا داؤں ملے کل ہو سکتے ہیں میں جب اس بزنس میں آیا تو پچیس سال کا للکا تھا میں جب اس بزنس میں آیا تو سیکن اینڈ سکوٹر چلاتا تھا میں جب اس بزنس میں آیا تو ریزر میں میرا سکوٹر چلاتا تھا سکوٹر میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے جب میں نیٹر مارکیٹنگ میں نیا نیا آیا تو مرسط یہ سب حادثے ہوتے تھے لیکن گول سائی تھے لاسٹ ٹریننگ میں میں نے رالس رویس لکھا یہاں دسمبر 2018 اگر آپ لوگ ہو ہیں ہاں پہ تو رالس رویس is not a joke my dear friends اور target رالس رویس نہیں ہے target ریئے کہ رالس رویس پانے کے لیے جو میں بن جاؤں گا وہ product رالس رویس کمانے سے کھریدنے سے زیادہ important ہے اور وہ بینہ goal setting کی سمباب نہیں ہے it's impossible without setting a goal if you're getting me the main reason to set a goal is what they make of you goal setting کرنے کا make kارن یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا بنا دیتے ہیں یہاں پر میں دو چار پانچ چھیں آٹھ جوڑوں کیسے وہ اب نہیں سمجھانے والا میں آپ کو کچھ بہتر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ note ڈاؤن کریں اگر آپ کے پاس note پیٹ ہوں the main reason to set a goal is what they make of you کیوں نہ میں اور آپ آج goal set کریں کہ آپ کے account میں ہم کچھ پیچھے zero جوڑ دیں why don't we set a goal to add some zeros to your bank account we live in a beautiful country we have every facilities سب کچھ ہے آج ہمارے اور آپ کے پاس a beautiful family a right age what else you want technology communication all support system کیوں نہ آپ اور میں آج ایک goal set کریں کہ ہم اپنے accounts میں کچھ zero add کریں گے آنے والے سال دو سال کے اندر we are not a robot ہم سیم لائف اگلے سال نہیں جینا چاہتے کچھ بہتر ہونا چاہتے کچھ بڑا کرنا چاہتے میں نے فوٹوگراف لگایا ہے ایوریس کا اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے goal کیسے ہوتے in 1960 1960 اندر آپ جان کے احران ہو جائیں گے ہونڈا موٹر سائیکل اپنے نام سنا ہے ہونڈا have you heard the name ہونڈا رویت آرین ہونڈا موٹر سائیکل نے اپنا ایک goal set کیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس goal کی line punch line کیا تھی جاننا چاہتے ہیں اس goal کا punch line تھا we will destroy the competition we will destroy the competition ہم بازار سب سالہ پرتیوگتہ ہی ختم کرتے ہیں کیا کمال کا goal ہے اور اس goal کے process میں وہ کیا ہو جانے والے ہیں یہ important اپنے آپ کو بہتر کیے بھی نہ یہ possible in 1970 نائکی نے goal set کیا in 1970 نائکی نے goal set کیا وہ line آپ کو بتاتا ہوں جو punch line تھی اس goal کی crush Adidas crush Adidas Adidas بہت بڑا brand تھا Nike نے goal set کیا crush تو آپ اور میں کیون آج goal set کر ہے we will become the number one brand in netto marketing in next five years number one brand in netto marketing in the next five years عام آدمی پہ کون تانے کستا ہے سب عام آدمی پہ کوئی تانے نہیں کستا عام آدمی کو تو دیا کی نظر سے دکھایا تھا بچارہ کچھ کر نہیں پا رہا یہ بچارہ کچھ کر نہیں پا رہا تو we are not a common people we are here to do some miracles اور میں آپ کو بتاؤں دیکھو دنیا ویسی نظر آتی ہے جس چشمے سے آپ وہ کہتے ہیں کہ رام داس رامائن لکھتے تھے رام داس ایک آدمی تھے ایک بحار کے گاؤں میں رامائن لکھتے تھے تو جب رامائن لکھنے شروع کری تو وہ کہتے ہیں کہ اس یوگ میں وہ حنمان جی ویراجمان ہے آپ لوگ بھگوان کو وشواث کرتے ہیں سب دوستے do you believe in God تو کہتے ہیں کہ اس یوگ میں حنمان جی ویراجمان ہے تو حنمان جی کو معلوم چلا کہ رام داس رامائن لکھتا ہے دنیا کے اندر کلیوگوں میں اور بڑا اچھے طریقے سے لکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ حنمان جی پہنچ گئے بحار کے اس گاؤں میں اس پیڑ کے نیچے جہاں رام داس تیس چالیس لوگوں کو بٹھا کر رامائن سناتا تھا تو حنمان جی بھی کہتے ہیں کمبل امبل لے کے بیٹھ گئے رام داس رامائن کی چوپائیاں گا رہا ہے آج کے حساب سے حنمان جی کو رس پیدا ہو رہا ہے سمرتیاں دوڑ رہی ہیں وہی سب آنکھوں کے سامنے پرتبیم بھی گھوم رہے ہیں حنمان جی کو بڑا روچکر لگتا تھا روز آتے تھے رامائن کا پاتھ سننے اور رام داس سناتا تھا روچک روچک کہتائیں اپنے انداز میں سناتا تھا حنمان جی کو بڑا رس آتا تھا کہ میرے بھگوان کی لیلا کوئی گیارہ ہے وہ بھی کلیوں میں بڑا مزہ آتا تھا کمبل امبل لے کے بیٹھتے تھے ایک دن کی بات ہے کہ رام داس رامائن سناتے سناتے ایک ایسی بات بل گیا کہ ویواد کھڑا ہوا رام داس نے بولا جب حنمان اشوک واتیکہ میں گئے تو بہت سندر اشوک واتیکہ تھی سیتہ مئیہ پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی اور سفید سفید رنگ کے بہت سندر سندر پھول کھلے ہوا تھے حنمان جی نے بلالا رک جاؤ یہیں رک جاؤ وہ تو کمبل امبل اوڑ کے بیٹھ گئے اس نے بولا کیا بات ہے کون ہے بھائی اس نے بولا نہیں 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 تو ٹھیک کیا رہا ہے تو اب تک جو جتنی باتیں بتائی مجھے بڑی رچکر لگ رہی تھی وہی سمرتیاں دوڑ آئی وہی رام وہی لکشمن وہی بھرت وہی شترگن وہی سگری وہی بالی وہی سورج کو نگلنا وہ سب مجھے واپس سمرتیاں دوڑنے لگی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہاں تو تو گلت لکھ رہا ہے جب اشوک واتیکہ میں حنمان پہنچے تو پھول لال رنگ کے تھے اس نے بولا کون ہے بیٹھ لکھ میں رہا ہوں تو کون ہے اور جو میں لکھ دیتا ہوں صدار نہیں کرتا پھول سپیز ہی رہیں گے تو نے سننا سن نگل اس نے بولا حد ہوگی کمبل امبل ہٹا دیا بولے میں ہی ہوں اس نے بولا تو کون ارے بولے میں ہی گیا تھا پھول لال رنگ کے تھے اس نے بولا ہم نہیں مانتے بھائی اس نے بولا تیری ساری رہمین سمجھ میں آتے لیکن یہاں تو اس کو ٹھیک کر جنریشن کو میسیج گلچ جائے گا اب بیواد ہونے لگا تو بیواد کا سمدھان کیسے ہو تو بولا بیٹھ کندے پہ تو بھگوان رہم کے پاس چلتے ہیں اب جج پیسلہ کرے گا تو حنمان نے کندے بٹھایا اور رہم کے پاس لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ پرہو یہ بیہار کا آدمی ہے بہل اچھی رہمین سنا رہا ہے چھوپائیاں بڑی روچکر لگتی ہیں مجھ کو سمرتیاں دوڑتی ہیں وہی بھرت وہی شترگن وہی آپ وہی سوہمبر وہی سب مجھے آنکھوں کے سامنے دوڑتا ہے لیکن یہاں پر تو یہ گلتی کر رہا ہے بھگوان جب میں آشو ماتے میں گیا یہ کہتا ہے پھول سفید تھے لیکن پھول تو لال تھے تو رام نے بولا دیکھو پہلے تو تم کو چھپ چھپ کے ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے تھی اور اگر چھپ چھپ کے سن بھی رہے تھے تو پنگا لینے کیا جرود تھی کیوں بتایا تم نے اور اگر یہ سفید لکھ رہا ہے تو رہنے دور تم کیوں بیچ میں انگل کرتے ہو اس نے بولا حد ہو گئی نہ یہ گیا تھا نا آپ اب پہ گیا تو میں تھا میں بولے گیا تو نا یہ تھا نا آپ لال تھے بھگوان اس نے بولا دیکھو میں کچھ نہیں بولتا جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اس نے بولا نہیں نہیں لال تھے اس نے بولا آپ نیوارن کیسے ہوگا بولا ماں کے پاس چلو وہ ایک سال وہیں تھی بیٹھ گن دے تو رامداز پھر گن دے بیٹھا ماں کے پاس لے گئے بولے سیتا مہیا یہ رامداز ہے یہ رامائن لکھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے سنا رہا ہے میں روز جاتا ہوں سننے اور رچکر لگتی ہیں باتیں سمرتیاں دوڑتی ہیں لیکن آج اڑنگا کھڑا کر دیا میں آپ سے جب ملنے آیا تو پھول تو ہی کہہ رہا سفید رنگے تھے لیکن ماں پھول تو لال تھے تو ماں نے بولا ہنمان سفید لگ رہا ہے تو رہنے تو تم کیوں اڑنگا ڈالتے ہو اس نے بولا لیکن ماں یہ تو بات تو غلط کر رہا ہے اس نے بولا دیکھو تو تو ایک دن کے لیے آئے تو میں تو ایک سال تھی پھول سفید تھے اس نے بولا نہیں ماں پھول لال تھے ماں نے کہا ہنمان تم ٹھیک کہتے ہو اپنی جگہ تم بلکل ٹھیک ہو جب تم لنگا میں آیا شوکواتیکہ میں مجھے ملنے تو تمہارے بھگوان کی پتنے کو کوئی ہر لائے تھے تم ودھونس کرنے کو تیار تھے مارنے کاٹنے کو تیار تھے آنکھیں کھون میں سنی ہوئی تھی اس لئے سفید پھول بھی تم کو اس دن لال نظر ہے پھول تو سفید ہی تھے تو آپ جس نظر سے نیٹوک مارکٹنگ کو دیکھیں گے نیٹوک مارکٹنگ آپ کو ویسی مزارہ دیکھو ریچ تک پہنچنے کے لئے جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو میں بولتا ہوں کریکٹ یہاں تک پہنچنا ایمپورٹنٹ ہے سر اور آپ کو یہ چیزیں اٹھانی پڑیں گے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں پیسہ کمانا ایمپورٹنٹ نہیں ہے پیسہ کمانے کے لئے آدمی ہونا مہترپورٹن ہے کریکٹ آپ جب دکان پہ سمان خریدنے جاتے ہیں تو آپ دکاندار کا کریکٹر نہیں پوچھتے آپ مول بھاو کرتے ہیں چاہے وہ ریپسٹ ہو چاہے وہ اتیاچاری ہو چاہے وہ ڈاکو ہو آپ کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا آپ ٹی وی خریدنے گئے مول بھاو کیا ٹی وی لے کے آگئے آپ کو اس کے کریکٹر سے کوئی لینہ دینا لیکن جب آپ نیٹوک مارکٹنگ میں کسی لیڈرے کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ سمان نہیں کھریدتے سر آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے یہاں کریکٹر بہت مہینے رکھتا ہے اور میں دوستوں آپ کو بتا دوں میں قریب قریب 37-38 سال کا ہو گیا اور میں نے 12 سال لکھا لے ہیں اور یہ لائیف کے سب سے خوبصورت 12 سال تھے اور جب پیسہ آتا ہے تو بری عادتیں لگ جاتی ہیں میں آپ کو ایسا گارجن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو لوگ عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے یہ معلوم چلا کی بہت سارے لوگوں کی کیاب لگی سندیب گورب پہلی بار اور آجے سب لوگوں نے کیاب لگایا I'm very proud of you I'm very proud of you all of you you have done a fabulous job لیکن یہاں پر پیر زمین پر رکھنا ضروری ہے اور سب سے زیادہ important ایک کریکٹر سنبھال کر رکھنا دوست this is the most important factor اور یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں نہیں بتاؤں گا اور کبھی کبھی fundamental بتانے میں نے آپ کو کیا کہا جب یدھ ختم ہوا رامن مرتیو شہیہ پر تھا تو مرتیو شہیہ پر رہنے کے بعد رام نے لکشمنٹ سے پوچھا جا کے کچھ سیکھ لے training لے لے training کا دیکھو کتنا relevance ہے تو رام نے لکشمنٹ سے کہا تو لکشمنٹ چلے گئے رامن کہتے ہیں کہ سر کے پاس کھڑے ہو گئے تو رامن کچھ بولا نہیں کہ بھگوان نے بولا کہ نہیں پیر کے پاس جا training پیروں میں بیٹھ کی لی جاتی ہے سر پہ چڑھ کے نہیں لی جاتی تو لکشمنٹ رامن کے پیس کے پاس چلا گیا اور وہ بولا کہ مجھے کچھ گیان دیجئے تو اس نے بولا گیان ویان نہیں تم میرے سوال کا جواب دو تو انہوں نے بولا آپ کیا سوال پوچھنے چاہتے ہیں تو اس نے بولا میں آپ دونوں بھائیوں سے ایک سوال پوچھنے چاہتا ہوں اگر آپ میرے کو جواب دے دو تو میری آتما کو شانتی مل جائے گی تو رام شریف نمانس یہ کہتی ہے ایک شاستر یہ کہتے ہیں کہ رامن میں رام سے مرتیو کی وقت ایک سمواد کیا اور وہ سمواد تھا ایک سوال رامن پوچھا مجھے ایک بات کا جواب دیتے جاؤ میں کل میں تم سے بڑھا ہوں تم شتری میں برامن میرا کل تم سے بڑھا ہے میں گیان میں تم سے بڑھا تمہارے پاس کیا گیان ہے مجھے نہیں پتا لیکن میرا گیان دنیا میں چرچت ہے کہ میں چار عوید آٹھ قرآن کنٹسٹ کیا ہوں میں کل میں تم سے بڑھا میں گیان میں تم سے بڑھا ہوں شکتی میں نے کلاش پروت کو اٹھا لیا جس پہ بھگون سونج ویراجمان تھے میری طاقت کا لوہا پوری دنیا میں برمان میں ہے کل میں تم سے بڑھا شکتی میں تم سے بڑھا گیان میں تم سے بڑھا اور میری سینہ تم سے کہیں زیادہ خطرنا بندر بھالو لے کے تم میرے گھر پہ آئے اور میری سینہ میں ایسے ایسے لوگ تھے جن سے دیوتا کامتے تھے پانچویں بات کہ تم میری دھرتی پہ لڑ رہے ہو سب سے ڈیفکلٹ ہوتا ہے کسی آدمی کو اس کی گھر میں ہارا دینا یہ پانچ باتوں میں تم سے سرمششت ہارا کیوں تو آدمی نے اس سے پوچھا کہ میں ہارا کیوں تو بھگوان نے بولا مجھے پتا نہیں راون نے بولا نہیں مجھے بتاؤ کہ میں ہارا کیوں میں پانچوں چیزوں میں تم سے آدھک تھا تو راون کو راون نے ایک جواب دیا اور میں سب دوستوں کو وہ جواب سنانا چاہتا ہوں راون نے ایک لائن بولی میں چرت روان تم چرت رہی دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سنبھال کے رکھئے گا اس چیز کو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جوابی ابھی نئے نئے پیسے کمانا چاہتا ہوں آخری میں پیسے کمانے ہم لوگ نہیں آئے آخری میں ہمیں ایک بیٹر ہیومن بیئنگ بنے یہاں پر آئے at last we want to become a good ہیومن بیئنگ we are not only here to earn money پیسے کمانے کا اور بہت سارے راستے ہو سکتے we are here to become a good human being to reach آپ کو top تک جانا پڑے گا اور میری ایک بات یاد رکھیے گا جتنے بھی دوست آج سیشن کو ٹین کر رہے ہیں کرتگی رہیے گا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا برے وقت میں اب آپ کا اچھا سمیں شروع ہونے والا ہے کچھ لیڈر کا اچھا سمیں شروع ہونے والا ہے کرتگی رہیے گا ان لوگوں کا جنہوں نے برے سمیں میں آپ کو سپورٹ کیا ہے آپ کا ساتھ دیا ہمیشہ کرتگی رہیے گا گھنے وادی رہیے گا بھولیے گا نہیں آپ بھولیے گا نہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں چارلز پلم ویتنام مشن کی ہیرو تھے چارلز پلم ایک پائلٹ تھے جو ویتنام مشن کی ہیرو تھے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ویتنام مشن کی ہیرو تھے چارلز پرم پلین ان کا کریش ہو گیا اور وہ لینڈ کیے پلین کریش ہو گیا لینڈ کیے اس گھٹنا کے آٹھ سال کے بعد جرمنی میں کہیں ڈینر کر رہے تھے تو ایک وقتی آکھوں سے ملا کہ چارلز پرم آپ کا نام ہے انہوں نے بلا ایس آئیم چارلز پرم انہوں نے بلا میں آپ کو جانتا ہوں اس نے بلا اچھی بات ہے لیکن تم کون ہو اس نے بلا سر میں وہی آدمی ہوں جس نے لاسٹ فلائٹ میں آپ کا پیراشو پیک کیا تھا میں وہی اٹنڈنٹ ہوں جس نے جب لاسٹ فلائٹ آپ کی تیک ہوئے ہوئی جس میں جو ڈیمولیش ہو گئی اس میں پیراشوٹ میں نے آپ کا اپنے ہاتھوں سے پیک کیا تھا چارلز پرم کھڑے ہوئے اس کو گھلے سے گھڑا بکاوز آف یو آئیم ہیر دے بکاوز آف یو آئیم ہیر تو کرتکی رہیے گا اس آدمی کا جس نے کبھی بھی پورڈ روپ سے آنچک روپ سے آپ کا ساتھ لاسٹ ٹریڈنگ تھا ترویش جی نے بہت شاندار ٹریڈنگ دیا تھا یہاں پر پورڈیم پہ آیا میں لاسٹ میں اور ایک کہانی سنا کے گیا تھا پھر آپ کے روپ ہوتا ہوں اسی کہانی کے ساتھ کرتک کے رہیے گا اس آدمی کا جس کا آپ نے ساتھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ڈاؤن لائن سماپت ہو جائے کوئی گھبرانہ نہیں اپنا ان زندہ رہی سالہ ڈاؤن لائن پھر سکھڑی ہو سکتی ہے سب سے بھیشن یود ہوا رام راون کا اور ارجن اور کرن کا اور دونوں ہی یود خطرناک ہوئے لاکھوں کرونے لوگ مانے گئے کرن اور ارجن کا یود دنیا کے سب سے ویبت یود میں سے ایک تھا اور سررشیشت ہونے کی چنوٹی تھی کون سررشیشت ہے تو کہتے ہیں کہ جب یود اپنے چرم سیما پہ تھا تو کرن نے بانڈ چلایا اور اتنا شکتی شالی تھا وہ بانڈ جب ارجن کے رت کے پہیے میں لگا تو ارجن کا رت کہتے ہیں کہ تین قدم پیچھے کھسک گیا اب باری پرتیتہ دینے کی ارجن کی تھی اب ارجن نے بار کا سندھان کیا اور جب کرن کی رت پہ ارجن کا تیر لگا تو کہتے ہیں کہ کرن کا رت سات قدم پیچھے چلا گیا تو ارجن نے بھگوان کو کہا دیکھا ثابت ہو گیا کہ کون سررشیشت دھنودر ہے جب اس نے تیر چلایا جب میں نے تیر چلایا تو سات قدم یہاں اپنا ان کا رول چالو ہوتا ہے بھگوان نے کہا تو نے وہی دیکھا جو تجھے دکھائی دیا ہے بس اب میں تجھے وہ دکھاتا ہوں جو تجھے دکھ نہیں رہا اس نے بولا اب میں نے سب دیکھایا اپنے آنکھوں کے سامنے اس نے بولا جب اس نے تیر چلایا اور تیرا رت تین قدم پیچھے ہوا تو دیکھ پاگل تیرے رت پہ میں بیٹا ہوں پوری دنیا کا بوجھ لے کے میں بیٹا ہوں خود اور دیکھ تیرے رت پہ اوپر کون بیٹا ہے جس کی پونچھ تیرا بھائی ہلا نہ سکا تھا اور تجھے ابھی بھی احساس نہیں ہے تو رکھ تو گیتا یہ کہتی ہے اگر آپ پڑھیں تو بھگوان نے حنوان جی کو اشارہ کیا حنوان جی غائب ہوئے بھگوان نے اپنے آپ کو بھار ویہین کر لیا اور کرن کا اگلا تیر ارجن کے رت کو آکاش ملے گیا بھگوان نے کہا یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے میرے لئے دوست کیونکہ اب آپ کو پیسے آنے والے ہیں اب آپ پیسے کمانے کی جرنی میں چالے ہوئے ہیں اب آپ کو دو چار پانچ دوست لوگ نمستے کرنے والے ہیں اور سر بڑا اچھا لگا آپ سے ملکے ابھی تک آپ کو کوئی کتا نہیں پوچھ رہا تھا ابھی تک آپ سر 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 کر رہے تھے ابھی آپ کو سر 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 کرنا شروع ہوگے لوگ ابھی چودھری پناہ جاگریت ہوتا ہے مائی ڈیفرنس میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں مجھے بتایا کہ ابھی راستے میں آ رہا تھا کہ ہمارا ایک آئی ڈی پہ کیاپ لگایا کسی نے بولا کہ مجھے آٹھ لاکھ مہینے کے آئے کسی نے مجھے بولا کہ اس مہینے کا میرا چیک دس لاکھ کا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک سیکھ بھی دینا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کو دوست جب بھی کچھ اپرتیاشت ہو جب بھی کچھ اپرتیاشت ہو جو اسمبھاوسا تھا اس بزنس میں آنے سے پہلے تو خوش ہونے کا ضرورت نہیں ہے ایک سچوری یاد کیجئے گا آپ کو دھیان آ جائے گا سب کسی سنو شرم آپ کو کچھ سمجھا کے کہا آج never ever آپ ہوا میں نہیں اڑتے وہ کہتے ہیں جب بھگوان کی ماں بہت جب بھگوان کی بھاریا کا حرن ہوا اور بھاریا کو رامن اٹھا کے لے گیا تو حنوان جی نے کہتے ہیں لنکا میں آگ لگا دیا آپ کو یاد ہے انسیدنس اور میں کہتا ہوں the best management ہے وہاں پر اور ان سے بڑا management guru پیدا ہی نہیں ہوا حنوان جی سے بڑھ کر پوچھو کیسے کپڑا بھی لنکا کا گھی بھی لنکا کا آگ بھی لنکا کی اور جلا بھی انہیں کو دیا minimum investment maximum profit کس سے بڑی ہے کیا management تو کہتے ہیں جب حنوان جی کی پونچ میں آگ لگائے گئی تو ماں سیتا کو وہاں پر راکشس نے سوچنا دی کہ جو آپ سے ملنے آئے تھے بانت ان کی پونچ میں کسی نے آگ لگا دی میں آپ کو انسیدنس سنا رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو لیڈر لوگ اب گرو کر رہے ہیں ان کے کام آ سکتا ہے اگر وہ constructively اس کو سمجھنے کا کوشش کریں کیونکہ میں نہیں سکھاؤں گا تو کون سکھائے گا تو ماں کو سندیج گیا کہ بانتر کی پونچ میں آگ لگ گئی تو کہتے ہیں کہ ماں نے ہاتھ جڑ کر اگری دیوتا کا سبرن کیا کہ بولا میرا بیٹا ہے اگری شیطل ہو جائے اس کا کچھ اس کا کچھ بگڑے نہیں تو اگری دیوتا نے آشروات دیا کہتے ہیں حنوان جی کی پوری پونچ میں آگ لگی حنوان جی نے لنکا جاڑا ڈالی لیکن بال بھی بھانکا حنوان جی جب واپس آئے پونچ بجانے کے بعد ماں سے ملنے تو ماں نے ایک ہی بات سکھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو آگ لگے اور اس کا بال بھی بھانکا نہ اگر ایسا کچھ اپرتیاشت ہو رہا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تو یہ بات سمجھ لینا اس میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ پیچھے کسی اور نے جوڑ رکھیں سمبڈی سمبن بہائنڈ یور بیک اس پلینڈ فور یو یہ انکومن ہے کہ چوبیس سال کا لڑکا چھ لاکھ روپے مہینہ کمائے پندرہ ہزار لگا کے یہ انکومن ہے اگر آپ کے ساتھ کومن ہو رہا ہے تو اس کا کریٹ خود مت لینا سر پیچھے کام کر رہی ہے ٹیم مینجمنٹ کام کر رہی ہے سینئرز کام کر رہے ہیں یہ اٹموسفیر کام کر رہا ہے یہ سب کریٹ لینے کے یوگدار ہیں never have any in life take کریٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں جو کام آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو نہیں آتا جو کام آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو نہیں آتا تو اس کو اتنا بری طرح سے کریے کہ وہ آپ کو آنے لگ جائے جو آپ کو ضروری ہے اور آپ کو نہیں آتا تو اس کو اتنی بری طرح سے کریے کہ وہ آپ کو میں لوگوں سے ملتا ہوں ہمیں پلان دینے نہیں آتا تو سیکھ ہمیں فال اپ کرنے نہیں آتا تو ہمیں ٹریننگ دینے نہیں آتی تو ہمیں کانسلنگ کرنے نہیں آتی تو سیکھ جو چیز نہیں آتی وہ کیونکہ آپ سیکھ سکتے آپ کو میکسیمم تک جانا ہے اور آج وعدہ کر کے جانا ہے انتیس سپریل دو ہزار ستنہ کو کہ سونو جی میکسیمم تک پہنچیں گے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک جا سکتے ہیں اپنی لائف میں جائیں گے نوٹ ٹیون ایکنومکلی صرف ایکنومکلی نہیں آتا فیملی وائز فرنگشپ وائز سوشلی سپریچولی ہر لیول پہ اپنے آپ کو میکسیمم لے جانے کا کوشش کریں گے پریاز کریں گے اوپر تک جانے کا اس پروسس میں بہت کچھ مل جائے کہتے ہیں all people life will be defined by personal philosophy اس ساری دنیا کے اندر لوگوں کا زندگی ان کے personal philosophy پہ depend کرتا ہے کیا آپ سہمت ہیں میری بات سے nowadays people have a common philosophy now these days people have a common philosophy and you know what what the philosophy is you will be amazed to know the philosophy is the philosophy of demand people demand people demand more money people demand more respect people demand a big car people demand a big house the problem is this is the wrong philosophy the problem of philosophy of demand is this you can't get rich you can't get rich by demand you only get by rich by the another philosophy یہ ایک philosophy میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ رہیس ہو سکتے ہیں and do you want to know the philosophy جو آپ کو رہیس ہو جائے جو آپ کو رہیس بنا دے جو آپ کو wealthy بنا دے and the philosophy is the philosophy of performance you can't get rich by demand you can only get rich you can only get rich by performance آپ perform کر کے رچ ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ I will perform so well so that Nesviz retails will be embarrassed to pay me only 1000 روپیز a week بہت لوگوں کا چاہے کہ 1000 روپیہ آپ کے ہاتھا ہوگا آپ میں سے ہاں یا نہ do you know anybody who is earning 1000 روپیز a week raise your hand کوئی 1000 روپیہ ہفتے کا کماتا ہے yes so for you my dear friends it's a philosophy to perform کہ I will perform so well it will be embarrassed for Nesviz to pay me only 1000 روپیز کہ میں اتنا اچھا کام کروں گا کہ کمپنی 1000 روپیہ نہیں دے گی مجھے then کمپنی will pay me 10,000 روپیز a week کہ کمپنی مجھے کم سے کام 10,000 روپیہ ہفتے دے گی میں اتنا اچھا perform کر کے دکھاؤں گا but the question is is it possible اچھا آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو 10,000 روپیہ ہفتہ کمارا ہے 10,000 روپیز a week جو میں سکھانے جا رہا ہوں کان کھول کے آنکھ کھول کے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں is it possible to raise your income by 10 from 1,000 روپیز to 10,000 روپیز is it possible to multiply your income by 10 from 1,000 روپیز per week to 10,000 روپیز per week is it possible yes it is possible to multiply your income by آپ ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو 10,000 روپیز ہفتہ کماتے ہیں ایسے لوگوں ملے ہیں آپ جو 10,000 روپیز ہفتہ کماتے ہیں تو کیا یہ possible ہے کہ آپ کی کمائی 1,000 سے بڑھ کر تو آنسر ہے یہ بڑا interesting stuff ہے یہ آپ سیکھ کے جائیے آپ economically financially یہاں سے کچھ نہیں لے جا پائیں گے لیکن یہ چیز آج آپ لے کے جائیے اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیے yes it is possible in India to multiply your income by it is possible to multiply your income by اور اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو یہ بولیں کیونکہ سکول میں نہیں سکھا جاتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ بچے پوچھیں گے کیسے how it is possible to multiply your income by پھر آپ ان کو بتا سکتے you can multiply your income by but the next question is is it possible to multiply your income by 10 again do you know somebody who is earning 1 lakh rupees a week do you know somebody who is earning 1 lakh rupees a week 1 lakh rupees a week in a Nesviz Nesviz میں 1 lakh rupee hafta کمار رہے ہیں do you know somebody raise your hand raise your hand who is earning 1 lakh rupee a week in Nesviz ایک ہفتے میں 1 lakh rupee Nesviz میں کون کمار رہے ہیں گورا بہت سارے لوگ نے ہاتھ کھڑا کیا yes is it interesting you can multiply by your income by 10 and you can multiply by your income by 10 my difference آپ ایسے لوگ جانتے ہیں جو ہزار روپے hafta کماتے ہیں آپ ایسے لوگ جانتے ہیں جو دس ہزار روپے hafta کماتے ہیں آپ ایسے لوگ جانتے ہیں جو ایک لاکھ rupee but the classic question is once again economical question is once again this is it possible to multiply your income by 10 one more time is it possible to multiply your income by 10 again do you know somebody who is earning 10 lakh rupees per week میری طرح دیکھنے کا ضرورت don't see me what do you think how can I get paid is it possible what a beautiful country yes I'm a kid of middle class family average ladaka I was 25 when understood this philosophy the philosophy is very simple the philosophy is that you can multiply your income by 10 and by 10 and by 10 and by 10 again yes it is possible but but the economical question is this once again is it possible that you can multiply your income by 10 by 10 and the answer is yes do you think do you know anybody apart from who is earning 1 crore rupees a week apart from yes it is possible to earn 4 crore rupees a month yes and the question same again is it possible to multiply by 10 again answer is what an interesting chapter this Sundar Pajoy earning 3 crore 350 crore rupees a year simple human yes it is possible to multiply your income by 10 by 10 by 10 by 10 by 10 by 10 so many times if you wish to and do you know how can you multiply your income by 10 and by again 10 and by again 10 you can note it down yes it is possible to multiply your income by 10 so many times you can write it down learn to work harder on yourself than you do on your job learn to work harder on yourself than you do on your job lakh rupees a week yes it is possible yes it is possible that you can earn from 1000 rupees a week to 10 lakh rupees yes it is possible how it is possible you have to work hard on your kud pe kaam kud pe kaam kud pe if you work hard on your job you get only living if you work hard on your job you will get only which is fantastic but if you work hard on yourself you will get a fortune which is super fantastic you have to work hard on yourself korn zimmedar hagar a pezai nik kama sakti koi zimmedar nai hai dost kis nai man kia hai kia 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 nobody in the world can stop you aadmi kia sabse bada dushman kia te insan kudhi hai baar ka dushman shati nahi pohun jasakta agar andar ka dushman hilay nahi if you're getting my point say yes yes it is possible